hi دوستو and welcome to knowledge channel میرا نام سلمان ہے اور آج کی یہ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں communication کے اوپر آنے والی مزید کچھ ویڈیوز میں communication کے اوپر بناوں گا جیسے کہ types of communication اور ان types کو define کروں گا تھوڑا بہت اور seven seas of communication functions of communication اور اس کے علاوہ communication سے relating مزید کچھ topics کے اوپر ویڈیو بناوں گا آپ کی آسانی کے لیے میں اپنے چینل کے اوپر ایک play list بنا دوں گا جہاں پہ جا کے آپ communication سے relating ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے اپنی topic کی طرف پڑھتے ہیں پہلے تو لو پھر بولو اگر آپ غور سے اس مثال کو سمجھیں تو یہ مثال ہمارے topic communication کے بہت قریب لکھے جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس دنیا میں society کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہر انسان کا الگ مذہب ہے ہر انسان کی ایک الگ زبان ہے ہر انسان کا ایک الگ اپنا concept ہے ہر چیز کو لے کر لیکن ہمیں ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اور ان تک اپنا message کیسے پہنچانا ہے اپنی information کیسے پہنچانی ہے یہ طریقہ ہم سیکھتے ہیں communication کے اندر اگر ہم communication کی easy definition دیکھیں تو communication ہمیں بتاتی ہے کہ communication is about sending and receiving information اور the transmission of information from one party to another body اس کا بہت ہی بہت ہی آسان لفظوں کے اندر میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں کہ کوئی سی بھی آپ کے دماغ کے اندر بات ہے جو آپ کو دوسرے انسان کے دماغ تک پہنچانی ہے اب اس کے لفظ آپ کو کون کون سے استعمال کرنے ہیں اب وہ بات آپ کسی کو گالی دے کے بھی بتا سکتے ہیں اور وہی بات آپ کسی سے پیار سے بات کر کے بھی پہنچا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کا accident ہو جاتا ہے اچانک تو آپ فوراں گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیسا میرے ساتھ ہو گیا یہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا یا پھر جو ہے آپ اپنے آپے میں نہیں رہتے آپ out of control ہو جاتے ہیں کہ میں فوراں rapidly اگر مجھے اپنی ماں تک یہ بات پہنچانی ہے یا پھر کسی ایسے شکسک وہ بات پہنچانی ہے جو کہ اس کا بہت ہی قریبی relative ہے اب آپ کو کس طریقے سے اس کے جاننے والے یا رشتدار کو یہ بات بتانی ہے کہ بھائی آپ کے جاننے والے کا یا آپ کے فادر کا یا آپ کے مدر کا یا آپ کے sister یا brother یا کسی بھی آپ کے عزیز رشتدار کا جو ہے وہ accident ہو گیا ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو control رکھتے ہیں اپنے اوپر hundred percent کابو پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ایسی بات کروں اس شخص کے سامنے کہ یہ جو ہے بہوش نہ ہو جائے یا پھر جو ہے یہ اپنا ہوش کھونا بیٹھے unconscious نہ ہو جائے کہ یا یہ اچانک کیا ہو گیا میرے ساتھ تو آپ اس وقت جو ہے ایک communication کا پارٹ جو ہے وہ play کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ کے اندر میں کس طریقے سے اپنی information کو جو مجھے information ملی ہے وہ اس کے رشتدار تک پہنچاؤں تو communication کی definition ہمیں یہ ہی کہہ رہی ہے کہ آپ کی دماغ میں جو information ہے وہ دوسرے تک آپ کو کس طریقے سے پہنچانی ہے یا پھر transformation of information from one party to another party ایک بندے سے دوسرے بندے تک transformation of information کیسے ہوگا کس طریقے سے آپ جو ہے وہ information کو transfer کریں گے دوسرے تک اب اس کو ہم study کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اس کے بارے میں تو میں آگے بعد میں بات کروں گا فیلال ہمارا جو آرچ کا جو basic concept ہے جو ہم basic ہم communication کو study کر رہے ہیں ہم اسی کو دیکھیں گے اس کے علاوہ ایک بہت بہت اہم بات بتا دوں اس کی definition مزید اس کے جو ہے وہ quotes پڑھنے سے پہلے کہ communication لفظ جو ہے وہ communis سے نکلائے ایک لیٹن زبان کا word ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to share یعنی کہ اپنی چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھانا اپنی information ہو گئی ہے یا پھر اپنا کھانا پینا ہو گیا یا پھر اپنی سہولیات ہو گئی اس کو آگے بڑھانا اس کو ہم کہتے ہیں communis دیکھے اس کے بات جارس تیری کہتے ہیں کہ communication is exchange of ideas feelings and emotions between two or more person یعنی کہ communication جو ہے وہ صرف جو ہے وہ غلط خبر نہیں پھیلانا ہے communication basically آپ کے دماغ میں جو ideas ہیں future کو change کرنے کے یا اپنے مستقبل کو change کرنے کے یا پھر society کو community کو change کرنے کے وہ بھی جو ہے آپ آگے پہلائیں گے وہ بھی جو ہے آپ کی communication کا part ہے اب مثال کے طور پر آپ اگر کسی firm میں کام کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے boss کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے دوسری firm میں جانا ہے اور ہمارے کو اس firm کا جو ہے contract چاہیے تو آپ کو ایک ایسی presentation بنانی ہوگی ہے ہماری company کی جو کہ ان کو بہت ہی زیادہ attractive لگے اور وہ فوراں جو ہے کہیں کہ نہیں بھائی ہمیں آپ کی firm کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس وقت آپ کیا کریں گے اس وقت آپ اپنے آپ کو prepare کریں گے کہ جیسے تیسے کر کے مجھے جو ہے یہ contract حاصل کرنا ہوگا اپنی firm کے لیے تو میں presentation بناؤں گا میں جو ہوں study کروں گا اس firm کو اس کے علاوہ میں اپنے raw material کو دیکھوں گا x y z کچھ بھی جو ہے میں ہر positive ہر pinpoint جو ہے وہ دیکھوں گا جو کہ میری firm کی image کو strong کرے ان کے سامنے اس کے علاوہ ایک کیتھ ڈیویس ہے جو جن کا ایک point of view communication کو لے کے بہت ہی الگ ہے اور وہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے ان کا point of view وہ یہ ہے کہ the purpose of passing information and understanding between two persons without the bridge of communication no one can cross the river number of misunderstanding بہترین بات ہے بہترین بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے دل میں ہیں کہ بھائی میں آپ کو جو ہے وہ promote کرنا چاہتا ہوں اگر میں آپ کا بہت سو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی salary اگر دس ہزار ہے تو میں چاہتا ہوں میں آپ کی salary پندرہ ہزار پہ کر دوں تو اب میں سب سے پہلے تو آپ میری body language اب میں نے آپ کو اپنی cabin میں بلایا اور میں نے آپ کو غصے سے دیکھا میں نے کہا کہ آپ کے خلاف میں پس complaint آئی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائیں گے یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خلاف complaint آئی ہو میں بالکل صحیح کر رہا ہوں کام یہ وہ پھر میں آپ کو غصے سے دیکھ کے بھولا میں نے کہا کہ client نے جو ہے complaint کی کہ آپ جو ہے ان سے بتتمیزی کر کے آئے ہیں اور آپ کی وجہ سے میرا دس لاکھ اربی کا نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا آپ جو ہے وہ حقہ بکہ رہے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ واقعی میں اگر ایسا ہوا ہے تو میں تو سزا کا حق دار ہو سکتا ہوں لیکن میں فوراں بات کو جو ہے وہ change کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ نہیں میں آپ سے مزاق کر رہا تھا میں آپ کی salary جو ہے پانچ ہزار بلس کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہماری company کو client کے جو ہے وہ contract ملا تو اب میں نے کہہ کیا miss communication نہیں ہونے دی اگر میں miss communication ہونے دیتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح آپ نے بہت آج کل یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی shots بھی آ رہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہے دوسرا جو ہے وہ کچھ اور message لے جاتا ہے اسے جس طرح don't don't judge a book by reading its title مطلب آپ بک کو جو ہے وہ understand نہیں کر سکتے جب تک آپ پڑھیں نہیں اس کو اس کا title سے آپ اس کو completely سمجھ نہیں سکتے تو miss communication جو ہے وہ نہیں ہوتی اگر آپ اپنی چیز کو clear رکھیں گے ہمیشہ تو miss understanding بالکل بھی نہیں ہوگی اگر آپ کے لفظ بالکل صاف ہیں اگر آپ نے کسی کو کام دیا ہے آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ نے اس کو کوئی کام کہا ہے اپنے چھوٹے کو بڑے کو تو آپ کی information اس تک جو ہے بلکل clear ہونی چاہیے کہ بھائی اگر میں نے آپ کو کوئی کام کہا ہے اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک glass پانی مانگائے کسی سے تو پھر اس کے کانوں تک یہ آواز گئی کہ آپ نے پانی مانگائے لیکن وہ غلطی سے جو ہے وہ آپ کے سامنے کھانے کے plate لیا آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہیں نہ کہیں miss communication ہوئی ہے یا تو اس کے سننے میں غلطی ہے یا تو آپ کی کہنے میں غلطی ہے تو اس اس لیے جو ہے کہ ڈیویس نے جو ہے بہت پیاری بات کی ہے کہ اگر آپ کی clarification ہوگی آپ کی communication کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ miss understanding کے chances جو ہے وہ بہت کم ہوں گے اس کی بہت ہی سادہ اور بہت ہی اچھی مثال دے رہا ہوں آپ سو سوری میں ویڈیو بہت لمبی کر رہا ہوں لیکن مجھے کرنی نہیں تھی یہ لیکن ہو رہی ہے تو ماں اور بچہ اس کی مثال بہت بہترین ہے یہ کہ ایک ماں اور بچے کے درمیان جو ایک محبت ہوتی ہے پیدا ہوا وہ بچہ اگر وہ روتا ہے اگر ماں کا بچہ روتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی اگر وہ بچہ نہیں روتا تو اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی اس کا صاف 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 یہی مطلب ہے کہ جب تک بچے کو بھوک نہیں لگی گی وہ روئے گا نہیں اپنا میسج اپنی ماں تک نہیں پہنچائے گا تب تک اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلائی گی اب میری خیال سے آپ امپورٹنس آف کمیونکیشن سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ ماں اور بچے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس کو میں اگر آپ کو پین اور پیپر دے دوں اور میں کہوں کہ اس کو ڈیفائن کریں تو میری خیال سے آپ کے زندگی ختم ہو جائے گی وہ پیپر ختم ہو جائے گا پین ختم ہو جائیں گے لیکن آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب تک وہ بچہ نہیں رو رہا تب تک اس کی ماں بھی اس کو جو ہے وہ فیڈ نہیں کر رہی تو کمیونکیشن کتنی امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی میں سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ کمیونکیشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیمبلز سیمبلز کیا چیز ہوتی ہے کیا لکھنے والے سیمبلز نہیں سیمبل ہماری زبان بھی ہے ہم جو لفظ کہتے ہیں اگر میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس موبائل فون ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا میں یعنی کہ میں سبجیکٹ میرے پاس موبائل موبائل فون جو میرا آبجیکٹ ہے فون ہے میرے پاس ہے مطلب میں نے خریدہ ہوا ہے مطلب میری انفرمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے کس کے ذریعے زبان کے ذریعے زبان مطلب ٹنگ نہیں لائنگویج کے ذریعے دنیا میں جتنی بھی زبانیں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ سب ایک سیمبل ہیں ہماری آسانی کے لیے کہ ہمارے تک لفظ کیا پہنچ رہا ہے اگر آپ کسی دوست کو فون کرتے ہیں اور وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں تو آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے انفرمیشن ہمارے کو ہماری لائنگویج سے کیا ملتا ہے انفرمیشن ملتی ہے اس کے بعد آخری بات کرنے لگا ہوں کہ انفرمیشن کس کس طریقے سے جو ہے وہ آگے تک بڑھائی جا سکتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لائنگویج کے ذریعے بڑھائی جا سکتی ہے لکھائی کے ذریعے بڑھائی جا سکتی ہے مطلب رائنگ میں آگے بڑھائی جاتی ہے بڑھائی جا سکتی ہے جس طرح آپ واتس اپ کے ذریعے جو ہے آج کل کسی کو بھی میسیج کر دیتے ہیں بھائی میں آج تمہارے پاس آنا چاہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے تو رائنگ میں آپ نے اس کو اپنا پیغام دے دیا اس کے علاوہ جو ہے ایک گیسٹر کے ذریعے مطلب اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا لکھ بھی نہیں سکتا تو وہ گیسٹر کے ذریعے آپ کو بتائے گا کہ میرے جو ہے وہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے اس کے علاوہ فیشل ایکسپریشن کے طرح جو ہے آپ کسی کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو غصے سے دیکھ رہا ہوں مسلسل تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس شخص کو کوئی نہ کوئی میری بات ایسی بودھی لگی ہے جو کہ یہ مجھے غصے سے دیکھ رہا ہے لہٰذا آج کی ویڈیو بہت لمبی ہوگئی لیکن امید کرتا ہوں کہ جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ میں نے آپ تک بہترین طریقے سے پہنچانی کی کوشش کی اور امید کرتا ہوں کہ پہنچی بھی ہوگی تو اگر ویڈیو سمجھ آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کریں گے تو بہت بہت شکریہ اور اب تک جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی اور جس طریقے کا مجھے رسپونس ملا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جو ہے وہ مقابل اقلی جو کی بہت شکریہ ہے اور جب آپ نے میں سے میری جو سے شکریہ ہے۔ میرے کے پاس کو جب آپ کے دعییے ہیں۔ کی جب آپ کو مشکل ہوتے ہیں اور آپ نے آپ پاس کیا ہے وہ چاہتے ہیں اور آپ کو اگر مجھے ، سکتے ہیں جب آپ کی مجھے پاسیتے ہیں۔ پسٹر کے حالے ہی نے آپ پاسیتے ہیں اور ایک ایمان اللہ موسیقی